اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گیا اور جہاں کئی میاں فاؤں اللہ تلاب کو اپنی زمان میں رکھے آمین اور میں مارننگ کی کلیننگ سے اپنا ولوگ شروع کر رہی ہوں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی ہے اور ابھی میں سب سے پہلے کمروں کی صفائی کر لوں گی اس کے بعد لگاؤں گی واشنگ مشین اس کے بعد میں کروں گی کچن کا کام جس میں مجھے ایک دو ریسیپیز بنانی ہیں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو سو مچ ابھی سب سے پہلے تو یہاں پہ کھیس پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے فول کر لیا ہے سردی تو ہے یہاں پہ لیکن کھڑکیاں بند ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے بس چل رہی ہے سردی ویسے اتنا زیادہ نہیں جتنی کے بہت زیادہ ٹھٹھرنے والی سردی ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی دوپیر کو جب دھوپ نکل آتی ہے صبح نو بجے ہی دھوپ نکل دوپیر کیا صبح کا ٹائم ہی ہوتا ہے تو آج میری صلاح بنی کے چلے آج جو بیڈ شیٹ ہے وہ بھی چینج کر لوں کیونکہ صاف ستری جب بیڈ شیٹ بچھائی جاتی ہے تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے کل ویسے بھی جمعہ آ رہا تھے جمعہ سے پہلے میں نے کہا چلے آج میں بیڈ شیٹ چینج کر لیتی ہوں تو کل ہو سکتا ہے نا چینج کروں ویسے تو میں فرائیڈی کو کرتی ہوں لیکن آج دو تین دن چار دن سے ویڈیو نہیں بن رہی تھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرے گلہ بھی تھوڑا سا نا ٹھیک نہیں چال رہا بس تھوڑی سی بھی ہوا چلے نا کھڑکی کھول لو تو مجھے تھنڈ سی لگ جاتی ہے تو گلہ خراب ہی جال رہا تھا اور ویڈیو بھی نہیں بن پا رہی تھی کہ طبیعت بس تھوڑی سی کہتے ہیں نا بس ٹھیک نہیں تھی تو جب دل کا موسم اچھا نہیں ہوتا نا تو پھر باہر کی چیزیں بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو تبھی بس ویڈیو بھی نہیں بنی ابھی آج بس میں نے صبح صبح ہی نا ٹھان لی کہ آج میں ویڈیو ضرور بناؤں گی کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بس ویڈیو آپ کی نہیں آ رہی ہوتی تو کافی زیادہ میسیجیز بھی آ رہی ہوتے ہیں کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے تو بس بجا یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی پرابلم گھر میں چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی ہوتی تو ابھی میں آگی ہوں جی یہ پرابلم تو جو ہے نا گھر کے چلتے رہیں گے لیکن کام تو کرنا ہے تو ابھی میں مشین لگا لوں گی کپڑے ساری اکٹھے میں نے کر کے رکھ لیے تھے تو بیڈ شیٹے میں جو میں نے اتاری ہیں سب سے پہلے تو وہ ڈال دوں گی اس کے بعد جو کپڑے میں میرے تھوڑے سے اکٹھے ہوئے تھے تو اصل میں نا پتہ ان دنوں میں چل کے آ رہا تھا ایک تو لائٹ نہیں ہوتی تھی دوسرا جب کچن میں آتی تو گیس نہیں ہوتا تھا گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں چل رہی تھی اور لائٹ کی بھی لائٹ کی اتنی زیادہ نہیں ویسے تو دو دو دن لوگوں کی نہیں آئے لیکن ہمارے گھر میں ایک دم سے ہی نا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں خراب ہونا شروع ہو جائے تو ایک دم سے ایک چیز خراب ہو دوسری بھی چیز پھر خراب ہو جاتی یو پی ایس بھی خراب ہو گیا میں نے کہا چلے ایک تو لائٹ یہاں پہ لائٹ ہمارے جس سائیڈ پہ ہم لوگ رہتے ہیں اس سائیڈ پہ لائٹ بلکل جاتی نہیں کبھی کبھار جب مہینے میں ایک دن جاتی ہے تو وہ بھی وہ جاتی اگر صبح سات بجے جائے گی تو شام چار بجے تک آئی جاتی ہے تو بہت کام جاتی تو یو پی ایس کا بھی اتنا زیادہ ہمیں یہاں فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ یو پی ایس تو ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا وہ چلتا ہی نہیں چل نہیں رہا ہوتا ہے لگاتار ایدھر لائٹ بھی ہوتی تو لگاتار وہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کیونکہ کمروں کی جو لائٹس ہیں وہ یو پی ایس پہ کی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک دم سے خراب ہو گیا میں نے کہا چلیں آپ تو نہ کوئی نیٹورک ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے اور صبح صبح میں چارجنگ پہ لگا دیتی تھی ممبائل لیکن ممبائل بھی چارجنگ پہ آج نہیں لگا ہوا تھا دو تین دن سے وہ جب لائٹ کا ایشو ہوا تھا آپ لوگوں کو تو پتہ یہ جب لائٹ کا ایشو ہوا تھا تب کی بات میں کر رہی ہوں دو تین دن پہلے کی تو ابھی کمرے کی صفائی ہوگی پہلے کمرے کی اور دوسرے میں مشین بھی لگا لی تھی اور دوسرے کمرے میں آئی ہوں عظیم کے اور عظیم کے بھی آج کل پیپر چل رہے ہیں صبح وہ کالج میں پیپر دیتا ہے تو وہ شام میں اس کا اکیڈمی میں ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بیزی ہے اتنا زیادہ بیزی ہے کہ وہ بھی اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھ کے وہ کہیں آگا پیچھے چلا جائے تو مجھے بس اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ اٹھے اور میں پھر اس کی کمرے کی صفائی کر دوں کہ اس کا بھی تھوڑا ذین جو ہے وہ اچھا رہے صاف سترا کمرہ اگر ہونا تو بچوں کا ذین جو ہوتا ہے وہ کافی اچھا فریش رہتا ہے اگر آس پاس میں اتنا زیادہ چیزیں پھیلی ہوئی ہونا تو پھر ذین بہت خراب ہو جاتا ہے اچھا کچھ دن ایسے بھی جال رہے ہیں آج کل کہ بلکل دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کو لیکن اتنا زیادہ پشک کرنا پڑتا ہے نا پتہ نہیں شاید موسم ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ویسے تو ایک چھٹی میں کرلوں تو دو تین چھٹیاں ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں یہ بھی میرے ساتھ بڑا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ڈیلی ایک کام کرنا ہے لیکن ڈیلی جب میں چھوڑتی ہوں ڈیلی کو چھوڑتی ہوں ایک دن بھی چھوڑ دوں پھر وہ دو تین دن چار دن گزر جاتے ہیں پھر میرا کام جو تن بورت ڈیلی ہو جاتا ہے یہ عادت ویسے میں کافی چھوڑنے کی کش کرتی ہوں لیکن چھوٹ نہیں پاتی اور ابھی میں کمرہ جو ہے نا چادر بلکل صاف ستری کر کے بچھا لی ہے اور ساری چیزیں سیٹ بھی کر لی تھی اس کے بعد جھاڑو پھیر لیا تو ابھی میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں کیا کر رہی ہوں ابھی میں چوپ کرتی ایک چوپر سے زنگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اس میں میں نے پیاز ٹیماتر اور سبز میرچے وہ چوپ کر کے پھر میں نے ہنڈی میں ڈال دیا تھا آئل گرم ہوا اس کے بعد وہ ڈال دیا اور کافی آدھے سے زیادہ مسالہ وہ بن چکا اور ساتھ ہی آج میں گاجر ہلوہ بنانے کا سوچ رہی تھی بس گاجریں پڑی ہوتی فریش فریش بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کا ہلوہی بنا لیتی ہوں تو اس کو بھی میں نے کشی کر لیا تھا کش کیا وہ چوپ کر لیا تھا میں نے کہا جیسے بھی یہ نا چوپ کر کے بناتی ہوں کافی اچھا لگ رہا تھا چوپ کی ہوئی بھی گاجریں اچھی لگ رہی تھی تو ادھر آلو جو مٹر ہے نا وہ میں بنانے کی بنانے کے لیے یہ مٹر جو ہے نا فریش کی ہوئے تھے وہ نکالے ہیں اور آلو ساتھ کٹ کر کے میں نے رکھے ہیں اور یہ جو ہے ادھرک لسن یہ بھی ختم ہی ہونے والا ہے ابھی اس ہفتے کو ہفتہ اتوار کو لے کے آؤں گی نا تو ساتھ ہی بنا لوں گی اصل میں نے ہمارے جو پاکستانی کھانے ان میں ادھرک لسن کا اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے نا کافی زیادہ جگہوں پہ میں کافی زیادہ ریسیپیز دیکھتی ہوں تو ان میں یہ ادھرک لسن نہیں ڈالتا ہے لیکن ہمارے گھر میں تو ہمیشہ ادھرک لسن کے بغیر جو ہے نا وہ سالن ہمارا بنتا ہی نہیں ابھی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں میں کر رہی ہوں ادھر میں گاجر حلوہ بنانے کے لئے رکھ دیا ہے ادھر میں رکھ دی سبزی سبزی بھی ساتھ ساتھ بن جائے گی کیونکہ مٹی کی آنڈی میں کافی زیادہ دیر لگتی ہے بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو ادھر جو گاجریں ان کے اوپر میں نے چینی ڈال دیئے میں نے کہا چلے چینی پڑی ہوئی تھی تو چینی کا ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے ویسے شکر ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن چینی میں سپیشلی لے کے آئی تھی میں نے کہا چلے اس دفعہ نا چینی ڈال دوں گی شکر والی نہیں بناؤں گی تو علاچی چار پانچ جو ہے نا اس کو اس کا موں کھول کے اس کے دانے نکال کے پھر میں اس کو ڈال رہی ہوں اچھا علاچی بھی لے کے آؤ نا تو کافی زیادہ جو دانے نا اس کے وہ خالی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار اتنی مہنگی علاچی ہے تو اس سے آدھے تو چھل کے ہی نکل آتے ہیں ایسے گن کے ڈالتے ہیں میرے خیال ایک ایک روپے کی ایک چیز ہی ہوتی ہے نہیں دس روپے کی شاید تہتی ہی ملتی ہوں گی پانچ روپے کی ایک علاچی ہوگی میرا خیال ہے آلو مٹر ہی دربان رہا ہے اصل میں میرا فیورٹ ہے آلو مٹر بنانا کافی اچھا لگتا ہے مجھے یہ سبزی تو زیادہ تار میں سبزی ہی بناتی ہے ہمارے گھر میں کافی ٹائم سے سبزی بن رہی ہے جب یوسف کا ہارٹ کا پرابلم نہیں تھا تو پھر چکن مٹن یہ ساری چیزیں ہوتی تھی لیکن آپ کافی زیادہ آوائیڈ کرتے ہیں جو ان کو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ایدھر جی میں نے منگویا تھا کھویا اور کھویا میں نے ڈال دیا اور آہستہ آہستہ نم وہ نرم ہو جائے گا تو اس کو مکس کر دوں گی اور دیسی گی تھوڑا سا ڈال دوں گی بس دو تین چیزوں سے گاجر کا حلوہ اتنا مزدار بن جاتا ہے اور تھوڑے سے میرے پاس بدام پڑے تھے ان کو میں نے کوٹ لیا تھا اچھا گیس کی پرابلم کافی زیادہ ہو رہی ہے رات شام کنوں لورڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہوتی اسی لئے میں آج صبح ہی ساری چیزیں نپٹا رہی تھی میں نے کہا آئی تو صبح صبح ہی ساری چیزیں ہی کر لوں آج سارا دن ہم بارہ ایک دو بجے تک کافی زیادہ بیزی رہا میرا تو میں نے کہا چلیں صبح صبح ہی آج ویڈیو بھی بن گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ رات کو شیئر بھی کر دوں گی تو بس میری ویڈیو آج کی یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اکی اللہ حافظ